شہر کراچی جس میں آئے دن عوام دہشتگردی کا نشانہ بن کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یا پھر زخمی ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں کی تجویز پر مہنگی سے مہنگی دوائیاں خریدنے والے شہری اس بات سے بے خبر ہیں کہ انہیں فرہام کی جانے والی دوائی جالی ہے یا اصلی اس کی تازہ مثال اوجہ ٹی بی سینیٹوریم کی شکایت سامنے آنے پر پتا چلی سیکلو سیرین وہ فرہام کی جاتی ہے اس پر ہمیں ایک شکایت محصول ہوئی کہ یہ دوائی جو ہے یہ دوائی جالی ہے اور یہ دوائی جو ہے یہ ان کے بنگلے میں پیک ہوتی یہ جالی اور اس میں کوئی دوسری دوائی موجود نہیں دے سی پی ایل سی نے ڈیفینس پولیس کے ہمراہ ڈیفینس فیز ون کے قیمتی ترین بنگلوں بر چھاپا مارا تو پتا چلا کہ اس بنگلے میں وہ دوائیاں تیار کی جا رہی تھی جو کہ ٹی بی کے مریض کو آخری سٹیج پر دی جاتی ہیں یہ دوائیاں انتہائی مہنگی ہیں جو کہ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہیں اوجہ ٹی بی سینیٹوریوم کے ڈیریکٹرز کا کہنا ہے کہ 32 لاکھ روپے کی بزریہ ٹینڈر یہ دوائیاں تین مہینے پہلے خریدی گئیں شکایت آنے پر لیبارٹری ٹیسٹ کروائے گیا تو پتا چلا کہ ٹی بی کے خطرناک مریض کو دی جانے والی دوائی جالی ہے تقریباً ون کارٹر کی دوائی خریدی ان سے تقریباً 32 لاکھ روپیز کی دوائی ہے وہ اور پر کیپسول ہمیں یہ 64 روپیز کا پڑھ رہا ہے اور جو سائی کلو سرین کے نام سے ان کا ہے تو یہ ٹینڈر پہ ایکچول ٹینڈر سے یہ منظور ہوا تھا اور ہم لوگ نے ٹینڈر لیکن یہ بیچ میں جو ہے وائس چانسلر کو یہ لیٹر آیا کہ بھئی یہ جوا دوائی جالی ہے اور کل ہمیں یہ لیٹر آیا کل ہمیں یہ لیٹر آیا پھروجہ کے عملے نے ٹائم میڈکو سے بھی یہ دوائی خرید کر ٹیسٹ کروائی تو وہ بھی جالی نکلی یعنی کہ یہ دوائیاں پورے شہر میں قویل عرصے سے سپلائی کی جا رہی تھی مگر محکمہ سہت سمیت دیگر ادارے خاموش بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے اس تمام کاروائی میں پولیس نے سی پی ایل سی اور محکمہ سہت کے ڈرگ کے عملے کے ساتھ مل کر موت بیچنے والے یایا اسد جعفری آفتاب جعفری سمیت گیارہ افراد کو گرفتار کر لیا واضح رہے کہ شکایت ملنے پر محکمہ سہت کے عملے کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس گھناؤنے کاربار کی مزمت کرنے کے بجائے لیبارٹری روبورٹ کا انتظار کریں گے اور پھر کچھ کاروائی کریں گے شہر کراچی میں دوا کے نام پر موت بیچنے والوں کو کیفر کردار پر پہنچاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی موثر قانون سازی کی گئی اس سارے کھیل میں محکمہ سہت اور اس کے ڈرگ اسپیکٹرز کا ملوث نہ ہونا مزاق سے کم نہیں ہوگا میں تو اس میں پارٹی نہیں ہوں ہیل ڈپارٹمنٹ سے پارٹی نہیں مجھو تو نہیں پتا مگر کیا اس گھناؤنے کاروبار کرنے والے اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کوئی ایسی کاروائی کی جائے گی کہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں کیمرامین سید منیر احمد کے ساتھ ظلفقار پیرزادہ میٹرو ون کراچی موسیقی